خبر یہ آئی ہے کہ خورم لطیب خوصہ صاحب کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے ہمارے ساتھ ان کے والد مجود ہیں لطیب خوصہ صاحب سر یہ خورم خوصہ صاحب کی گرفتاری کی خبر آئی ہے کیا یہ خبر سچ ہے کیا آئے ذرا بتائیے گا دیکھیں ہم خود پریشان تھے کہ وہ چار بجے دفتر سے نکلے ہیں ٹینل روڈ پر اور اس کے بعد نہ وہ گھر پہنچے اور بعد میں دفتر سے بھی پتا کرتے رہے ان کے ساتھ جو ہے ایک ان کے اسوسیٹ جو تھے علی بھی موجود تھے ان کی گاڑی میں گئے اور اس کے بعد ان کی اہلیہ بھی پریشان تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے پھر بعد میں ان کی بالدہ سے دریافت کیا ان کو بھی کوئی علم نہ تھا سب انسپیکٹر کی طرف سے فیار ہوئی ہے کہ جی میرے ساتھ جو ہے تلخ کلامی کی گئی ہے میرا گریبان پکڑا گیا ہے میری جو ہے فائل ایک چین لی گئی ہے اور میرے کار سرکار میں مداخلت کیا اور پندہ بیس اور مقلاع آ جائے جنہوں نے جو ہے وہ بھی میرے ساتھ کیا اور پھر عوام نے مجھے چھڑایا اور اس میں ساتھ ایٹی اے دہشتگردی کا دفعے لگائے ہیں اور ساتھ ہی ڈکیتی کا تین سو بیاسی کا دفعہ لگائے ہیں اور ساتھ ہی تین سو تریپن اور ایک سو چیسی جو کار سرکار میں مداخلت ہے اور ایک سو اٹھالی سے ایک سو ان انچاس کا تاکہ نامعلوم جو بھی وکیل کو ٹیروی کے لیے آئے اس کو بھی اندر کر دیں تو یہ اس قسم کی جو ہے حرکتیں ایسے موقع پر کرنا اور وہ بھی جو پی ٹی آئی کی قیادت کے جو ہے خانوادوں کے ساتھ یہ تا سلسل سے کون سا تھانے میں اس وقت یہ آپ بھی انفرمیشن ملی ہے یہ تھانا مزنگ ہے یہ ایف آئی آر ہے جو دی گئی ہے اور آپ سے اب جا رہے ہیں آپ ان سے ملنے میں جا رہا ہوں ان کے ملنے کے لیے ظاہر ہے ٹنڈی رات ہے یہ ان کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے اور پھر ہم قانونی چاہ رہا جو بھی کریں گے صدر ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں بھی میں نے اس کو اصلاح دی ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں اور دیگر مقلابی پیغام دیا گیا ہے گرفتاری کر کے آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے کچھ دن پہلے آج گرفتاری بھی ہو گئی تو یہ میسیج ہے کوئی دیکھیں یہ سلسل سے میسیج پیغام ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی نام لے رہا ہوگا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا بار گرف ان چیزوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے میرے ایک بیٹے بلک شوئر کو گولی ماری گئی اس کے بعد میرے گھر پر فائرنگ ہوئی اور ڈرائیور زکمی ہوا پھر مجھے لفٹ کے جھولے سیر کروائے گیا چکر کروائے گیا سوا پھر ایک میرے اور بیٹے کو جو ہے اس کو نوٹس دیا گیا توڑا کروڑ پیسٹ لاکھ ڈیفالٹ ٹیکس کا اب یہ ماشاءاللہ نہیں دیکھیں اللہ کرم کرے گا میں تو پاکستان کے لیے میں تو ایک سرزمین بے آئین کے لیے میں جمہور کے لیے میں تو ہر وہ چیز کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے دائرے میں جو ملک کی بہتری کے لیے دھرتی ماں سے پیار کرو یار دھرتی ماں کو مت اس طرح سے پریشان کرو ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ رتیف خوستہ صاحب کا اپنے گفتگو سنی اصل میں بات یہ ہے کہ رتیف خوستہ صاحب کی اوپر مقدمہ درج ہوئے چار بجے سے وہ لا پتہ تھے اور اب جو ہے سامنے چیز آگئی ہے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھتی ازازت اللہ حافظ